اسلام علیکم دوستہ امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وارڈ نیوز میں دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک رکویسٹ ہے اگر آپ مارے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں کہیں سے بھی پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیس سے نیپال سے ہمارے چینل سسکرائب کریں بیل لائکن پرس کریں چینل کو لیک کریں اس سے فیدہ یہ ہوگا میرے پیارے بھائی کے نئے ویڈیو کا جو بھی نوٹفیکیشن ہوگا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا آج کی ویڈیو بہت اہم ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامنل میں پڑھا ہی ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے یہی سوال آ رہے ہیں کہ گرین اپروال نہیں آ رہی کیا وجہ ہے تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں ٹیویسٹ کے بغے چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف دیکھیں بہت سے لوگوں کے سوال آتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے بنگنہ دیس سے نیپال سے کہ ہماری گرین اپروال نہیں آ رہی ہم بار بار اپلائی کر رہے ہیں لیکن ریجیکٹ کا اپشان آ رہے ہیں ہم کیا کریں دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یا پہلے تو آپ اپنی کمپنی کے جو عرباب ہیں اس سے رابطہ کریں وہ آپ کو اپروال نکلوا کے دے سکتا ہے اس کے لئے دو منٹ کا کام ہے یا پھر آپ کمپنی کا جو پی آر او ہے جو آپ کے ویزے ایکسٹینڈ کرتا ہے ویزے لگاتا ہے اس سے آپ رابطہ کریں وہ آپ کو اپروال آئی سیے کے اپروال نکال کے دے سکتا ہے جی ٹی آر کے اگر آپ کو اپروال چاہیے یا گرین اپروال چاہیے تو وہ آپ کو لے کے دے سکتا ہے اگر آپ کا ویزا ویلٹ ہے یا ویزا ایکسپیر ہو چکا ہے تو پھر بھی آپ اسے اپروال منگوا سکتے ہیں کیونکہ تین مہینے کا ٹیم دیا ہوا ہے دوبائی نے آل ریڈی تین مہینے کے اندر اندر آپ جا کے گرین اپروال پہ آپ جا کے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے اپروال کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں تو ان کا زیادہ تر ایشو یہی بنا ہوتا ہے اپروال نہیں آتی زیادہ تر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑی کمپنی میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس کمپنی میں آپ لوگوں کو سال بعد یعنی کہ لیسنس رینیو کروانا پڑتا ہے حکومت کی ایک فیس ہوتی ہے سال بعد آٹومیٹک آپ کا لیسنس کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے وہ جو لیسنس کی ڈیٹ ہے سال بعد آپ کو پی کرنی پڑتی ہے یعنی کہ پھر جب آپ لیسنس کی ڈیٹ ختم ہوتی ہے تو رینیو کروانے کے لیے پی کرتے ہیں تو پھر آپ کا لیسنس آٹومیٹا کی رینیو ہو جاتا ہے تو زیادہ تاریشو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی میں آپ بہت سے لوگوں کے سوال یہ بھی آتے ہیں کہ ہمیں آئی سی اے کی اپروال مل گئی ہے کیا ہم ٹکٹ لے کے دوبائی کے لیے ٹریولنگ کر سکتے ہیں جی ہاں آپ کو اگر آئی سی اے کی اپروال مل گئی ہے گرین میں تو آپ دوبائی کے لیے ٹریولنگ کر سکتے ہیں اور دوسری بات ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ویزر ویزر کے بھی بارے میں بات تو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ خلید ٹیم نے اعلان کیا ہوا ہے یعنی کہ گرین کنٹری یعنی کہ جو ریڈ لیسٹ میں نہیں ہے دوبائی کے گرین لیسٹ میں ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو چودہ دن کے لیے اس کنٹری میں جا کے سٹے کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ دوبائی کے لیے ٹریولنگ کر سکتے ہیں آپ کا کسی بھی کنٹری سے تلق ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال آئی ہوب کے یہ ویڈیو لوگوں کو پسند آئے گئے اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ